اسلام علیکم ویبرز علیہ السلام کا براغ اور آپ کی اونٹنی جی ہاں سفر میراج میں حضور صلی اللہ علیہ السلام جس براغ سے عرش مولا تک پہنچے وہ براغ اور آپ کی عزبہ نام کی اونٹنی جنت میں جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا فیصلہ کیا مگر وہ صرف آپ کا امتحان تھا جب آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے گلے پر چھوڑی چلا چاہا تو اللہ کے حکم سے حضرت زیبرائیل علیہ السلام جنت سے میڈا لائے اور اس پر چھوڑی چلی وہ میڈا بھی جنت میں جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیٹی اور حدود جس کا نام یافور تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پرندوں کا سردار تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا گدا وہ بھی جنتی ہوگا حضرت سالے علیہ السلام کی اونٹنی وہ بھی جنتی ہوگی حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نکلنے والی مچھلی بھی جنت میں جائے گی اصحابے گہف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا بنی اسرائیل کی گائے بھی جنتی ہوگی اس کے علاوہ کچھ خوبصورت اور اچھے جانور بھی جنتی ہوگے روح المانی جلد پندرہ صفحہ نمبر دو سو چھتیس آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اسی صورت میں لائک ضرور کریں ایسے ہی انٹریشنگ اور اسلامیک ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں میرے چونل طبعی نوالج آف اسلام کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سب سے اچھے دو اصول خوف خدا اس کے اصول